تو اسلام نے دوسرا قانون کیا بنایا بھائی ماں کہاں رہے گی عورت کے لئے گھر کی چار دیواری ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد کو پابند کی ہے کہ گھر مناسب لے کے دو جو کھڑے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دھوپ نا ہوا نا روشنی یہ ظلم عورت کے اوپر تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری اے اللہ میرے گھر کو کیا کر دے ووسط دے تو گھر وسیع ہونا چاہیے جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے بعض دفعہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں میں حران ہوتا ہوں بھائی کیسے رہ رہے ہو یار نہ دھوپ نہ روشنی نہ ہوا کوئی اتضام ہی نہیں ہے ہمارے ہاں اس کو تو بہت فوکس کیا جاتا ہے گھر میں کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہو اتنے کمرے اور ڈبل منزلہ اور یہ اور وہ اٹوپی ڈرامے فضول قسم کے بیکار سب سے پہلے گھر میں خاصیت یہ ہے کہ دھوپ اور روشنی کا نیچرل یہ ٹیپ لائٹوں کی روشنی نہیں ہے دھوپ کا اور ہوا کی وینٹیلیشن کا انتظام اور کچھ چلنے کی جگہ ہو اس میں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے نہیں آرہی سمجھے بے شک غریب آبادمی چلے جاؤ شہر کی آبادی سے تھوڑا دور چلے جاؤ لیکن رہنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے کشادہ تو ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ ایلک بات ہے بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے مجبوری کے حکام کیا ہیں الگ ہیں یا کسی ایسے شعبے میں عورت جاپ کر رہی ہے جو ہے ہی خواتین کا اب گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی بنیں گی نا نہیں آرہی سمجھ میں بات تو وہ ایک الگ چیز ہے اس میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی مفاد کی خاطر لیکن وہ محدود ہی ہے اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا گھروں میں قرار پکڑو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر میں نہ لے کے جائیں آپ ان کو جو ہے وہ گھومانے پھرانے لے کر جائیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جوب آپ نے کرنی ہے اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے عورت کی باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صحابہ بھی لے جائے کرتے تھے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي قرآن مہنہ کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے تو صحابت ومیدانیں جنگ میں لے جائے کرتے تھے اپنے ساتھ تو جو جائز تفریحات ہیں جائز وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے جائز تفریحات جتنی بھی ہیں اس کے لئے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے تو دوسرا حکم کیا ہو گیا پہلا حکم پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہے ہیں وہ یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لئے احکام بیان کر رہے ہیں نمبر دو خوشبو لگا کہ مردوں کے سامنے نہ گزریں نمبر تین لباس مکمل ہونا چاہیے نمبر چار مرز سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں اسٹائل کو چینج وہی اسٹائل ہو جو شہر کے ساتھ بات کرنے کا ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بات جس طرح اپنے ہزبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہزبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج بولو نا بھائی نہیں ہونا چاہے وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا بس نرم اسٹائل نہ ہو جس طرح ہزبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بلکل غیر مرز سے تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازے جو پاؤں کا کوئی زیور ہے وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ مارے کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے ہوئے اتنی ساری احتیاطوں کا اسلام حکم دے رہے ہیں